تمہاری ماں نے ہمارے بیچ اتنی درادیں ڈالیا کہ میں اور تم جا کر بھی انہیں پر نہیں کر دیتے تو جب کل راہ بدلنا تیہ ہے مجھے کہا گیا تھا کہ آپ میٹنگ میں اور آپ کی اجازت بغیر نہیں مجھے اسے چیننے کا لیتا حافظ دیتی ہے دراتی یا خوف زدہ نہیں کرتی اب رباب اور عدیل کو لگ رہا ہے کہ مصفہ اور شرجینہ کو راستے سے الگ کر دیا رباب کو لگ رہا ہے کہ اس نے عدیل کو شرجینہ سے بچا لیا اور عدیل کو لگ رہا ہے کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا لیکن دونوں ہی غلطی پڑھ ہیں مصفہ اور شرجینہ تو بہت خوش ہیں اور بہت جلد مصفہ شرجینہ کے لیے کسی اچھی رہائش کا بندوست بھی کر لے گا لیکن اب رباب جو ہواوں میں اڑ رہی ہے اسے کیا بتا کہ اسی کی دوست اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے اور جب یہ بات اس کے سامنے آئے گی تو وہ غصے میں آ کر عدیل کے باپ کو بھی دھکا دے گی جس سے اس کی جان چلی جائے گی تب ہی اس کی اکڑھ ٹھکانے آئے گی جبکہ دوسری طرف رو باپ اور عدیل دونوں کے دمیان سب کوئی چھیک ہو جائے گا مصفہ شرجینہ کو بہت خوش رکھے گا اور عدیل بھی ان سے معافی مانگ لے گا آپ لوگوں کوئی ڈراما کیسا لگ رہا ہے کس کی اکٹنگ اچھی لگ رہی ہے اور کون کو ڈرامے کی ہیپی ارننگ چاہتا ہے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ملاس میں اگاہ کیجئے گا مزید ڈراما ریویوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بالائیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر اپنیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے